السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو سٹوڈنٹس پلیٹ فرم آج ہم کریں گے ایم جی ٹی 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 پل ون کے لیسن نمبر سیونڈین کو تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ڈیلیگیشن آف آثارٹی ڈیلیگیشن مطلب کہ آثارٹی جو ہے کس طرح اپنے سے نیچے لوگوں کو ٹرانسفر کرنا کس طرح آثارٹی جو ہے اپنے سے نیچے لوگوں کو دینا اس کو ڈیلیگیشن آف آثارٹی کہتے ہیں اس کے اندر سب سب ہم پڑھیں گے how authority is delegated پہلا جو طریقہ اس کے اندر کہہ رہا ہے کسی ادارے میں ایک پوزیشن ہے ہم اس سے کیا توقع کرتے ہیں مطلب ایک آثارٹی یہ ایک پوزیشن ہے ہم اس سے کیا توقع کرتے ہیں کس طرح کا آؤٹپوٹ وہ ہے جو وہ پوزیشن جو ہے ہمیں دے گی مثلا ایک ادارے کا منیجنگ ڈیریکٹر ہے تو ہم اس سے کس طرح کے ریزرٹس ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں دوسرا ہے assigning task to a position اس position کو کون سے task دیے گئے ہیں تیسرے میں کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو کتنی authority دے رہے ہیں اس کام کو پورا کرنے کے لیے جو کہ اس کو دیا گیا ہے چوتھے میں کہہ رہا ہے کہ اس position کو اس چیز کا ذمہ دار بنانا کہ جو کام اس کو دیا گیا ہے وہ اس کو پوری ذمہ داری کے ساتھ پورا کرے آگے ہے art of delegation کہہ رہے delegation جو ہے authority کو shift کرنا اپنے سے نیچے لوگوں میں یہ کوئی process صرف process نہیں ہے یہ ایک art ہے یہ ایک fun ہے یہ ایک طریقہ ہے اس میں کہہ رہا ہے پہلے receptiveness آپ اپنے نیچے کام کرنے والوں کو فیصلہ کرنے کا موقع دیں خود سے دوسرا ہے willingness to let go مطلب وہ manager جو low level سے high level پر آتے ہیں وہ ہچ کچھاتے ہیں اپنے سے low level لوگوں پر اختیارات دینے کے لیے کیونکہ وہ low level پر ایک فیصلے کرنے کے عادی ہوتے ہیں لہٰذا وہ جب upper level پر آتے ہیں تو وہ اختیارات بھی اپنے ساتھ ہی لے آتے ہیں تیسی نمبر پر کہہ رہا ہے willing to let other make mistakes مطلب اپنے سباڈی نیٹ کو کسی حد تک غلطی کرنے کی اجازت دیں جسے وہ سیکھیں گے اپنے ساتھیوں پر بھروسہ کریں چوتھے میں کہہ رہا ہے willing to trust سباڈی نیٹ اپنے ساتھیوں پر بھروسہ کریں اس لحاظ سے ان کو delegation دیں ان کو authority دیں آگے ہیں guidelines to overcoming weak delegation weak delegation جو ہیں ان کو کم کرنے کے طریقے کیا ہے پہلا کہہ رہا ہے کہ delegation کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ nature of job کیا ہے اس کے related delegation کرنی ہے اس کے related authority کو ہم نے delegate کرنا ہے جس طرح کی job ہوگی اس حساب سے authority ہم نیچے لوگوں کو دیں گے دوسرے میں کہہ رہا ہے اس job کے لیے اس کے related suitable بندے کو select کریں تیسرے میں کہہ رہا ہے communication میں آزاد دیں لوگوں کو چوتھا ایک اچھا control رکھیں سب پر پانچوان اچھا کام کرنے والے لوگوں کو reward بھی کریں آگے determinants of degree of delegation of authority وہ کون سے پہلے ہوئے ہیں جو effective delegation کو ظاہر کرتے ہیں پہلا ہے cost of decision costly کاموں کو upper level پر حل کیا جائے جو high valuable قائم ہوتے ہیں ان کو بڑے authority والے لوگ دیکھیں دوسرے نمبر پہ کہہ رہا ہے desire of uniformity of policy سب کے لیے policy ایک جیسی ہونی چاہیے size and character of organization organization زیادہ بڑی ہوگی تو decision بھی زیادہ کیے جائیں گے جو کہ اس کام کے مختلف level پر کیے جائیں گے history and culture of enterprise اداروں کی structure اور ان کی history کے حساب سے بھی authority کو جو ہے وہ delegate کیا جاتا ہے مثلا جو ادارے security اور emergency کے related ہیں ان کا جو ہے centralized ہوتی ہے delegation authority centralized ہوتی ہے مطلب کہ main authority لوگوں میں زیادہ تقسیم نہیں کی ہوتی main بندے کے پاس بھی ہوتی authority مطلب اداروں کی situation کے حساب سے اداروں کے کام کے حساب سے authority delegation کرتے ہیں چھتے نمبر پر desire for independence جو ادارے اپنے head office ہوئے ہیں وہ بہت دور ہوتے ہیں ان کے head office بہت دور ہوتے ہیں اور ادارے کہیں اور ہوتے ہیں office کہیں اور ہوتے ہیں ان کو جو authority delegate کرنا بہت ضروری ہوتا ہے availability of managers جس حساب سے manager جتنے زیادہ ہوں گے اس حساب سے ان کو authority دی جائے گی control techniques مطلب یہ کہ bigger authority والے لوگوں کو معلوم ہو کہ authority انہوں نے delegate کی ہے اس کا صحیح طرح استعمال ہو رہا ہی یا نہیں مطلب ان کو control ہونا چاہیے پورا اپنے سے نیچے لوگوں پر آگے ہے coordination coordination کے اندر کہہ رہا ہے کہ لوگ اپنے department میں اتنی زیادہ busy ہو جاتے ہیں کہ اپنے related کام کرنے میں انہوں نے مطلب کہ اپنے ہی department کے اندر کام کرتے ہیں وہ باقی عدد کے جو ساتھ والی department ہوتے ہیں یا ان کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں جو ان کو وہ بھول جاتے ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ان کو importance جاتے ہیں specialization leads to four type of effect چار قسم کے نقصان آتے ہیں اس کے departmentalization کے لوگ اپنے ہی goal بنا لیتے ہیں جو صرف ان کے department کے related ہوتے ہیں مثلا accountant کا بندہ جو ہے وہ ہر چیز کو money کی term میں ہی دیکھے گا پیسوں کی شکل میں ہر چیز کو سمجھے گا دوسرے نمبر پر مختلف department کے لوگ مختلف time کے حساب سے کام کرتے ہیں اب ایسا research method ہے کہ وہ لوگ آتے ہیں اپنی مرضی سے research کرتے ہیں ان کا کام complete ہو جاتا ہے تو وہ چلے جاتے ہیں لیکن ایسا ہے جو machinery پر کام کرنا ہے لوگوں نے کوئی چیز تیار کرنی ہے prepare کرنی ہے technical کام ہے تو ان کو اس طرح ہے کہ انہوں نے اگر 12 گھنٹے کام کرنا ہے تو انہوں نے 12 گھنٹے کام کرنا ہے چاہے کام زیادہ ہو کام ہو مطلب اپنے time پورا کرنا ہے آگے کہہ رہا ہے جو لوگ اوپر والی چیزیں جو ہے نا دونوں اوپر والی جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں دو پوائنٹ میں نے بتائیں یہ لوگوں کے interpersonal style کو بھی effect کرتے ہیں ویور جی آپ کا آج کے lesson تھا میں امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگے ہوگی ملتے ہیں next lesson میں till then take care اللہ حافظ